لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو کریلی کی انت کھیتی کی سمپون جانکاری بتائی تھی جس میں بتایا تھا کہ بانس کے منڈپ پر کریلی کی کھیتی آپ کونسی مہینے میں کر سکتے ہیں تو کافی کسان بھائیوں کا کافی پیار ملا اور کسان بھائیوں کے دوارہ کافی بڑی ماترہ پر کمنٹ آئے تھے کہ جو آپ نے بانس کے منڈپ کیسے بنائے تھے اس کی پروسس بتائیے یعنی پلانٹیسن کرنے کے بعد کتنے دن بانس کے منڈپ کب گڑھانے چاہیے کب بنانے چاہیے اور ایکشلی میں آپ پریکٹیکل روب میں بتائیے تو میں آپ کو سمپون جانکاری بتانے والا ہوں یعنی بانس کے منڈپ ہم کو کونسی عبستہ میں پلانٹیسن کب کرنا چاہیے کیا کیا پروسس رہتی ہے تو ہمارے کسان بھائیوں کے دوارہ کافی کمنٹ آ رہے تھے تو ہم نے اس ویڈیو کو دوبارہ بنانی پڑی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری کبر کرنے والے ہیں اور پروسس بتانے والے ہیں بانس کے منڈپ پر بھی آپ کریلے کی کھیتی کم لاغت پر اچھے سے آپ اچھا کاسا منافعہ لے سکتے ہیں کمائی کر سکتے ہیں بس آپ اس ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھتے رہیے یعنی کیسے فٹیگیسن کیا جاتا ہے کب پلانٹیسن کرنا چاہیے اور کونسی سابدھانی رکھنی چاہیے جس سے ہمارا بانس کا منڈپ منجبوت ہو کون کونسی رسیوں کی آواز سکتا پڑتی ہے کتے نمبر تار کی آواز سکتا پڑتی ہے میں آپ کو ایک ہی بارڈ بولوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو جو آپ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو نولیج مل سکے شمپور نولیج مل سکے تو پوری جانکاری اس ویڈیو پر ملنے والی ہے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کریلے کی انت کھیتی کرنے کے لیے کی اس کے پلانٹ کیسے تیار کیے جاتے ہیں کیسے روپائی کی جاتی ہے پلانٹو پلانٹ ڈسٹینس کتنا رکھنا چاہیے بانس کس عوستہ میں گڑھانی چاہیے کونسا بیجی ایج کرنا چاہیے ساتھ ہی کونسی کھات کا ایج کرنا چاہیے کونسی کیڈناسک دوائیوں کی جانکاری آپ کو ہے نہیں ہے تو مل جائے گی کونسی فنگی سائٹ کا سپری کرنا چاہیے تو سواگا تھے آپ کا تا ایڈوانس اگری کلچر چینل میں اور یاد یہ آپ نے پچھلی ویڈیو کرے لگی نہیں دیکھی ہے تو آپ کو لاسٹ میں اینڈ سکرین میں مل جائے گی یا ڈسکریپسن میں مل جائے گی تو چلیے اسٹار کرتے ہیں کسان بھائیوں آپ کو پلاسٹک کی جو پولیتھین ہوتی ہیں سب سے پہلے جیبے کمپوسٹ یعنی گوبری خات کی آبت سکتا پڑے گی اور اگر پرتی ایکل کی درس سے پونچھا جائے کی جو پلاسٹک کی پنی میں جو پلانٹیشن کی کرنا ہے کتنی پلاسٹک کی پنی لگ جائیں گی پچھلی ویڈیو ہم نے نہیں بتایا تھا تو پچیس سو ستا سو پلانٹیشن کی آبت سکتا پڑتی ہے کچھ اس پرکار دو سو پچاس گرام کی پنی کی تین سے چار چار اور پانچ پانچ سیٹس کی آپ کو بھائی کرنی ہے تو پچیس سو ستا سو یاد رکھنا ہے آپ کو پرتی ایکار ایک ایکار کے لیے اس پرکار کی جو پیکنگ سائز پنی کا یہ دو سو پچاس گرام کا جیب کمپوشٹ بھال لیجیے دو سے تین سینٹی میٹر سیٹس کو اندر گھڑا دیجیے اور ان کو جیب کمپوشٹ سے پور دیجیے ایسا اوپر سے پیک کر دیجیے اس کے علاوہ لگ بھگ آٹھ سے دس دنوں میں آٹھ سے دس دنوں میں یا پھر بارہ دنوں میں یا پھر پندرہ دن بھی ہو لگ سکتے ہیں ہمارے پلانٹیشن کی ہائیڈ لگ بھگ اتنی آ جائے گی ہو سکتا ہے کئی پلانٹیشن میں دو ہی سیٹس اوگیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کاربین ڈازم پھنگی سائٹس ہیں بیجوں کو اپچار کر کے ہی بھائی کرنی ہے کسان بھائیو ان پلانٹوں کو آپ کو پلانٹیشن کر دیانی ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلانٹیشن ہو چکی ہے کچھ اس پرکار پلانٹیشن کی جاتی ہے آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹیشن کیوں سے کیے گئے تھے پلس پندر دن کے آس پاس جب ہمارا پلانٹیشن ہو جاتا ہے تو دوستو ہم کو کیا کرنا ہے کہ بانس گڑھانی ہے کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں کہ منڈپ کیوں سے تیار کیے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دھاگہ کی بنائی پلس پلاسٹک کی رسی تار اور بانس ان آبستک سامگریوں کی آبستک تپڑے گی تو چلیے بتاتے ہیں کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس رہتا ہے کریلے کے لیے دھائی سے تین فٹ پاس کا منڈپ ہوتا ہے کریلے کا اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سات فٹ انچا بھی آپ پو رکھنی ہے چھے سے سات فٹ میکجیم چھے فٹ رکھیں سات فٹ نہیں چھے فٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے پورا سٹیک کی آبستک تپڑتی ہے اس کو پورا ہینڈل کرنے کے لیے جو بجن دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کچھ اس پر کار سٹیک تیار کیا جاتے ہیں اس والے کھونٹے سے بانس سے لگ وقت چھے سے آٹھ فٹ دور ہوتا ہے پھر اس کے بعد پلاسٹک کی رسٹی کھینچی جاتی ہے سب سے پہلے پھر دیڑ دیڑ فٹ کے اوپر پر ایک مجبوط دس نمبر گیج والا تار کی آبستکتہ پڑتی ہے اور پلاسٹک کی رسٹی جو 150 روپے کیجی 120 روپے کیجی کے حساب سے آتی ہے یہ دھاگہ کی آبستکتہ پڑتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ساکھاؤں کو اوپر چڑھانے کے لیے اس نورمالی سپتلے دھاگے کا یوچ کیا جاتا ہے بانسوں کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے ایک بانس سے دوسرے بانس کی 15 فٹ دوری رہنی چاہیے ایک بانس سے دوسرے بانس کی دوری 15 فٹ جب یہ بانس کا منڈپ تیار ہو جاتا تو دوسرا بانس کی منڈپ میں جو دوری رکھنی ہے وہ رکھنی ہے آپ کو 3 سے 4 فٹ دوری دوسرا منڈپ بنائیے یہ ہے چھت چھت پر بھی پلاسٹک کی رسی اور تار کھینچا جاتا ہے جس طرح آسانی سے اوپر جاتی ہیں دھاگا کی سہائتہ سے یہ پلاسٹک کی رسی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ بائٹ دھاگا بھی کھینچ سکتے ہیں یہ بائٹ دھاگا یہ کافی اچھا ریفلیکشن دیکھتا ہے باگی بلیک دھاگا آپ کو دیکھنا ہی پاتھ تار ہم لوگ جے والا یوز کرتے ہیں جو ہے آٹھ نمبر اگر کشان بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ کریلی کی ایک اکڑ میں تار کتنا لگ جاتا ہے تو یہ کوئنٹل پچاس کیلئے کی آسپاس ایک اچھی گیج والا موٹا بالا تار لگ جاتا ہے پلاس باس کی جو تکڑیں ساتھ سو سے آٹھ سو تکڑیں لگ جاتے ہیں اور پلاسٹک کی رسی آپ کو پندرہ سے بیس کیجی کی آسپاس کی لگ جاتی ہے اور یہ کھجار روپے کی سمتھنگ دھاگا لگ جاتا ہے اور اس دھاگ کے کام ہوتا ہے ساکھاں کو اوپر چڑھانا اب کے سانوہ یوں بات کرتے ہیں کہ کون سے سیٹس ہم کو یوچ کرنا چاہیے تو سنکر قسم کی بیرائٹ لگا سکتے ہیں سانتھی سکاٹا کا لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آمان چمن کا لگا سکتے ہیں پل بھی لگا سکتے ہیں اور پلک کا لگا سکتے ہیں تو اپنے حساب سے ایک اچھی سیٹس کوالٹی کی جو آپ کے ایریا میں آپ کے چھیتر میں کافی پاپلر ہو تو اس پرکار کرے لے کی آپ کھیتی کر سکتے ہیں کسان بھائیو اگر بات کرتے ہیں اس کا پروڈکسن تو اس کا جو ریٹ ہم کو ملتا ہے لگ بھگ 40 سے 50 روپی پر کیجنگ حساب کا ریٹ مل سکتا ہے مل جاتا ہے اور کافی اچھے ہوتپادن کے لیے یا اچھے ٹائم کے لیے آپ گرمی کے لیے آپ نومبر دسمبر جنواری میں لگا سکتے ہیں اور برسات کے لیے آپ جون جولائی اور اگست میں کرے لگی کھیتی کر سکتے ہیں ایلیوں کی کنٹول کے لیے آپ پروپیک سپر نانگا جن کا اسپری کر سکتے ہیں جو 100 ایمل کا لگ بھگ 80 سے 50 روپی کی سمتھنگ آ جاتا ہے جس میں الفا میتھرین اور ساپر میتھرین رہتا ہے بلس پروپین اپخوص رہتا ہے تو اس کا اسپری کر سکتے ہیں 15 لیٹر پانیو آپ کو 25 سیمیل اسپری کرنا چاہیے یاد رکھنا ہے ایک کریٹ آپ کو ڈسٹینس رکھنا ہے کریلے کا اور کسانو بھائیو یاد یہ آپ چاہتے ہیں کریلے کی تھریجی کٹنگ کرنا کیا رہے گا صحیح رہے گا یا گلت تو آپ کمنٹ سے بوچ سکتے ہیں ہم انگلی بیڈیو بنا دیں گے کریلے کی تھریجی کٹنگ کیا اتفادن ہوتا ہے ڈبا لیا نہیں تو انگلی بیڈیو ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک بیڈیو میں تھریجی کٹنگ بتا پانا لمبی ہو جائے گی تو کسانو بھائیو ان ساکھاں کو کچھ اس پرکار ان پل لپیٹ دیا جاتا ہے اور دھاگے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ساکھاں کو پر چڑھانا تو کافی اچھے پلانٹیس ہیں کوئی بائرس ہمارے کریلے میں ابھی ہے نہیں اور تھریپس کے لیے آپ کو پھلونی کا میٹکہ اسپری کر سکتے ہیں جو اولالا یوپیل کا ہے تو آپ اسپری کر سکتے ہیں پچاس امیل پرتی کر اور خات کے لیے آپ یوریا کسانس سوپر اور سلفیٹ جنگ کا بھی آپ مسلم بنا گئے پانچ پانچ گرام آپ جڑوں پر دیں تو کسان بھائیو اسپری کر منڈب اوپر کا جو چھت بنایا جاتا ہے اوپر یہ پلاسٹک کی رسی اور دھاگلاسٹک کی رسی اور تار کھینچے جاتا ہے جو چار چار کھینچے جاتے ہیں اوپر کے لیے تو اسپری کریلے کی کسان بھائیو آپ کر سکتے ہیں کسان بھائیو اسپری کریلے کی کھیتی آپ کر سکتے ہیں اور یعنی وائرس کا ٹیک ہے تو جیبک اوپائی بھی ہیں راشانک اوپائی بھی ہیں آرگنک اوپائی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری لاسٹ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں فارٹیگیسن کی بارے میں بھی کبر کیا گیا ہے یعنی کونسی عوستہ میں کونسا فارٹیگیسن کرنا چاہیے کب ڈرنچنگ کرنی چاہیے تو لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گی آپ کو یعنی آپ کو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی یدی آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے یعنی پارٹ بان کو تو آپ پورا دیکھیں اس میں آپ کو ای ٹو جن نولیج کبر کیا گیا پوری جانکاری دی گئی ہے یعنی فارٹیگیسن سے لے کے ڈرنچنگ سے لے کے فنگی ساٹ کا اسپری اور بھی آپ ڈیٹیل پہ جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ نے پورا دیکھا اس کے لئے thank you so much